وفاق میں سترہ بڑی وزارتیں بند کر کے تین سو ارب عوام پر لگائیں گے فرٹیلائزر، توانائی اور دیگر سیکچر کو دی جانے والی پندرہ سو ارب کی سبسٹری مزدور اور کسان کو براہ راست دیں گے بلاول بھٹو کا نواب شاہ کے بختاور گرلز کیڈٹ کالج کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب اقتدار میں آ کر کسان مزدور اور نوجوان کارڈ اور غریبوں کو تین سو یونٹ تک بجلی مفت دینے کا اعلان کہا سولر اور وینٹ پاور منصوبے لگا کر اپنی بجلی خود پیدا کریں گے وابڈہ اور کے الیکٹرک کی ضرورت نہیں آئندہ آنے والی حکومت کو وعدہ کرنا ہوگا یہ پانچ سال کے اندر تنقاہیں دگنی کرے گی پرانے سیاستدان پاکستان کا ماضی ہیں آپ مستقبل ہیں ہم مل کر محنت کریں گے ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں عام انتخابات کے لیے کاخذات نامزدگی کی جانچ پر تال جاری کراچی میپ خواتین کی مخصوص نشست پر پیپلز پارٹی کی شازیہ مری اور سادیا جاوید کے کاخذات نامزدگی درست قرار لاہور میں این اے ون ٹوئنٹی ون سے مسلم لیگ نون کے شیخ روحیل اسخر اور پی ٹی آئے کے محمد خان مدنی کے کاخذات نامزدگی کی جانچ پر تال مکمل ایم کی ایم پاکستان کے شیخ سلاود دین نے این اے ٹو فورٹی ایٹ پر آزاد امیدوار اسلم خان کے کاخذات نامزدگی پر اعتراض داخل کر دیئے اسلم خان کے پاس دو شناختی کارڈ اور دو پاسپورٹ ہونے کا الزام الیکشن کمیشن میں کاخذات نامزدگی کی جانچ پر تال میں آسانی کے لیے آن لائن سہولت مرکز قائم کاخذات کی جانچ پر تال تیس دسمبر تک جاری رہے گی کاخذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل تین جنوری تک کی جا سکے گی امیدوار کاخذات بارہ جنوری تک واپس لے سکیں گے انتخابی نشان تیرہ جنوری کو دیے جائیں گے عام انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کے مرکزی ترجمان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی نشان واپس لینے کے خلاف کل پشاور ہائی کورٹ جائیں گے جی او نیو سے گفتگو میں ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ کیس سے متعلق پیٹیشن تائیار کر لی ہے کوشش ہوگی کہ پیٹیشن کل ہی سماعت کیلئے مقرر ہو پیٹیشن میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم کرنے کی استعدا کی گئی ہے موقف اپنا آ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے غیر قانونی فیصلہ کیا ہے غیر متعلقہ شخص کی درخواست پر انتخابی نشان واپس لینا غیر قانونی رحیمی ارخان میں الیکشن میں حصہ لینے والے پانچ پی ٹی آئی امیدواروں کے خلاف مقدمات درج سابق ایمینے چودری جاوید اقبال وڑائچ سابق ایم پی اے چودری شفیق سجاد وڑائچ ندیم ابباس چیما اور رئیس محبوب پر اشتہاری ملزمان کو پناہ دے کر فرار کروانے اور پولیس پر حملے کے الزامہ نس درجن سے زائد مقدمات اکیس سے چوبیس دسمبر کے درمیان درج کیے گئے پولیس کے مطابق پی ٹی آئی کے سابق ایمینے چودری جاوید اقبال تھانہ ائرپورٹ کے درج مقدمے میں اشتہاری ہیں پی ٹی آئی رہنماوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں پاکستان میں الیکشن کے بعد نئی حکومت متعدد اقدامات واپس لے سکتی ہے عالمی بینک نے اصلاحاتی پروگرام رائس ٹو سے متعلق ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق نئی حکومت گیس دوانائی ٹیکس اقدامات سے متعلق اقدامات ختم کر سکتی ہے سبزری تجارتی ٹیریف اور جائدادوں پر ٹیکس وصولی بھی ختم ہو سکتی ہے عالمی بینک کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر پاکستان کی مدد جاری رکھیں گے آئندہ الیکشن کے بعد سیاسی دباؤ کی وجہ سے گورننس کو خطرات بہت زیادہ ہیں سیاسی وجوہات کی بنا پر مالی پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں مشکل اصلاحات پر عمل درامت جاری رکھنے کا وعدہ خطرے میں پڑھ سکتا ہے آسٹریلیا کے خلاف کل سے شروع ہونے والے دوسرے ٹیسٹ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان وکٹ کی پر سر پراز احمد ڈروپ پہیم اشرف کی جگہ حسن علی انجرڈ خورم شہزاد کی جگہ میر حمزہ سکوارڈ میں شامل کپتان شان مسود کا کہنا ہے کہ کوشش کی ہے کہ موجودہ کنڈیشنز میں بہترین ٹیم بنائے سر فراز کو تھوڑا آرام دیا ہے جہاں ان کے لیے کنڈیشنز سود مند ہوگی وہاں انہیں موقع ملے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کی ملبرن میں انڈو پریکٹس کھلاریوں نے ٹریننگ کے دوران اور شفیلوی کھلاریوں کو کرسمس کی مبارک پاتھ اتوفے دیئے ملبرن مسیحی بیرادری کو کرسمس کی خوشیہ مبارک بشاور، گزرانوالہ، فیصل آباد، رحیم یارخان، ملتان، سرگودہ سمیت مختلف شہروں میں گرجہ گھروں پر جراغاں، عبادات اور دعایہ تقریبات صدر عارف علوی کی مسیحی بیرادری کو مبارک پاتھ کہا پوپ فرانسز کی کرسمس کا تحوار سادگی سے منانے کی اپیل ویٹیکن سٹی میں کرسمس کی تقریب پوپ فرانسز نے کہا انصاف طاقت سے نہیں بلکہ محبت سے آتا ہے ہماری دھڑکنیں بیت اللہم کے ساتھ ہیں فلسطین، اسرائیل اور یوکرین کی جنگ سے متاثر ہونے والوں کے ساتھ ہیں کرسمس کے موقع پر حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش بیت اللہم کی فضا سوگوار کرسمس کی تقریبات منسوخ غزہ کے مظلوموں سے ایک جہتی کا اظہار چرچ میں انکیوبیٹر میں حضرت عیسیٰ کا مجسمہ رکھ کر غزہ کی تباہی کی منظر کشی یروشلم کے لاتینی بیٹریارک کا کفایہ پہن کر فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی مسیحی شہریوں کا کہنا ہے کہ اس کرسمس پر کوئی سجاوٹ نہیں کوئی جشن نہیں دعا ہے کہ جنگ جلد ختم ہو گرجہ گھر انتظامیہ کے مطابق جب ہم گھنٹیوں کے بجائے ٹینکوں اور بمباری کی آواز سن رہے ہوں تو ہم جشن کیسے منائے؟ رمامہ اسرائیلی سنائپر نے اسی گرجہ گھر کی دو مسیحی خاتون کو حلاف کیا تھا موسیقا موسیقا